علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے بس یہ عزم بنا رکھا ہے دعوت اسلامی جو بھی کرے وہ غلط ہی ہے بس ان کے ہر کام و کلام میں ہمیں اعتراض شروع کر دینا ہے تقریباً اسی قبیل کی ایک بات ابھی حال ہی میں جاری ہے وارٹس ایپ کے ذریعے اچھے عامال کرنے پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملعالیہ نے جنت میں جانے کا سامان ہونے کا فرمایا بس اس پر ہو گئے کچھ لوگ شروع سوشل میڈیا اور اس کے دیگر شاخیں ہیں یہ ہیں تو اسی گناہ پر ہی میرا تعلق بس وہ سوشل میڈیا کا ایک شعبہ ہے وارٹس ایپ اس میں تازیت کر لی ویادت کر لی دعا دے دی تو میرا اس طرح کا یہ وارٹس ایپ کا اجتبال ہے میرے لئے تو یہ جنت میں لے جانے والا سامان ہے لیکن بعد وقت اس میں یہ ہوتا ہے جو امیر اہل سنت کی اس ویڈیو پر اعتراض کرتے ہیں ایسے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وارٹس ایپ یا موبائل کا استعمال بے آئین ہی موباہ ہے اور اس میں درست کام اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے تو یہ ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر کوئی اپنا موبائل فلس دیکھنے کے لئے استعمال کرتا ہے تو ایسے کیلئے ہر ذیعقل یہی کہے گا کہ یہ موبائل اس بندے کو جہنم میں لے جانے کا سامان بن سکتا ہے اور اگر کوئی اسی موبائل سے قرآن پڑتا ہے علماء اہل سنت کے بھیانات سنتا ہے احادیث شریفہ آگے پہنچاتا ہے تو یقینا یہی موبائل اس بندے کو جنت میں لے جانے کا سامان بھی بن سکتا ہے ٹھیک اسی طرح وارٹس ایپ کا معاملہ ہے ایک تعداد وارٹس ایپ پر وہ ہے جو دینی گروپس چلاتے ہیں لوگوں تک علم دین کی اشاد کرتے ہیں تو کیا یہ کام ان لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا سامان نہیں ہے امیر اہل سنت کا وارٹس ایپ کے ذریعے تازیت کرنا یادت کرنا کسی کو دعائے دینا امور خیر ہے تازیت اور یادت کرنے کے فضائل احادیث میں وارد ہیں چنانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی مسلمان نہیں جو کسی مسلمان کی صبح کے وقت بیمار پرسی کرے مگر ستر ہزار فرشتے اسے شام تک دعائے دیتے ہیں اور اگر شام کو بیمار پرسی کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعائے دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا اور ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غم زدہ شخص سے تازیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا اور جو کسی مسئبت زدہ سے تازیت کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی اور دعا کے متعلق حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تمہارا رف فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا عیادت اور تازیت کے حوالے سے جو فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں وہ وٹس ایپ کے ذریعے عیادت یا تازیت سے حاصل ہوں گی یا نہیں یہ تو اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے مگر اللہ عز و جل کی ذات سے ثواب کے امیت ضرور کی جا سکتی ہے البتہ اس طرح عیادت اور تازیت کرنے سے مسلمان کے دل میں خوشی ضرور داخل ہوتی ہے اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک فرائز کی اداعی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرہ اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا بھی ہے امیرِ علیہ السنت کی ویڈیو پر اعتراض کرنے والے ان عجیب و غریب لوگوں پر بڑا تاجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی خود ہوتے سب سے شام تک وٹس ایپ پر ہی کرتے فور وڈ رات سے دن تک صرف میسیجز ہی ہوتی ہر وقت نیت سواب ہی کی مگر آتے پھر دعوت اسلامی پر اعتراض کرنے ہی وٹس ایپ پر کئی طرح کے میسیجز بھیجے جاتے ہیں اس میں شیئر کرنے پر سواب بلکہ بعض اوقات حدیث شریف کے آگے پہنچانے والوں کے لیے جو دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان روایات کو بھی نقل کیا جاتا ہے مثلا یہ روایات کی حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اسے ہرہ بھلا رکھے جو ہم سے کچھ سنے پھر جیسا سنے ویسا ہی پہنچا دے اس طرح کے محجز تو برسوں سے عام پر تھا سب کی زبانوں پر لگام مگر جیسے ہی آئیے ویڈیو شروع اعتراضات ہو دشنا تو اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ امیر حیل سنت نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح تھا ان کے کلام پر اعتراض حقیقتا اپنی جہالت کا اظہار ہے جب چاند پر کوئی تھوکے تو تھوک خود پر پڑے گا چاند پر نہیں اور تھوک پڑے گا بھی تو چہرے پر یعنی زلت ایسی کہ مو چھپانے کا ٹھکانہ بھی دھوننا مشکل ہو جائے گا بس ایسوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ایسوں کو عقل سلیم اتا فرمائے کبھی انجام بھی سوچا کہ یوں ہی بس کر دی کبھی انجام بھی سوچا